السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں میں ایسی پانچ باتیں بدلانے والا ہوں جن کے تعلق سے حضرت امام اوزاعی علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں وہ پانچ باتوں کی تعلق سے فرماتے ہیں کہ پانچ باتوں کا صحابہ بھی اور صحابہ کے بعد تابعین تب تابعین بھی بہت احتمام کیا کرتے تھے ان کی زندگی میں یہ پانچ باتیں شامل تھیں اب جن پانچ باتوں کا یہ جن باتوں اور کاموں کا احتمام اور پابندی صحابہ کر رہے ہیں تابعین کر رہے ہیں تب تابعین کر رہے ہیں وہ معمولی نہیں بہت اہم باتیں ہیں اس لئے ہمیں بھی ان پانچ باتوں کو اپنے پلے سے باندھ لینا چاہیے اور زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے کہ ہم کبھی اس سے باہر نہیں جائیں بہت بڑی خیر ان پانچ باتوں میں چھپی ہوئی ہے کیا ہیں وہ پانچ باتیں اس میں سے پہلی چیز ہے لزوم الجماعت حضرت امام ابوزاعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ان پانچ باتوں میں سے پہلی بات ہے لزوم الجماعت یعنی امت کے اجماعی جو نظریات اور خیالات ہیں اس میں جمع رہنا امت کے ساتھ الگ سے اپنی جانب سے کچھ بھی نہ گھڑنا بلکہ پوری امت یا امت کی اکثریت جس بات پر جمع ہوئی ہے جس کو صحیح جان رہی ہے یا جس کو غلط جان رہی ہے بس اسی کے ساتھ کھڑا ہو جانا الگ سے اپنی دکان نہ کھلنا علماء نے علم کی روشنی میں امت کے بہت بڑے طبقے نے کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کا جب فیصلہ کر لیا تو پھر اس کے ساتھ اکھٹا ہو جانا اسی کو صحیح یا غلط ماننا اپنی دکان اور اپنی چورن الگ سے بیچنے کی کوشش نہ کرنا یہی مزاج صحابہ کا بھی تھا اور یہی مزاج صحابہ کے بعد تابعین کا بھی تھا اور تابعین کے بعد تبھی تابعین کا بھی یہی مزاج تھا کہ وہ جب کسی ایک جگہ پر اکثریت ان کی اکھٹی ہو گئی کسی ایک بات کو صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ ان کی اکثریت نے کر لیا تو سب اس کو ویسے ہی مانتے تھے الگ سے کوئی اپنی دکان نہیں کھولتے تھے جیسا کہ آج کن لوگوں کا مزاج ہے کہ دوسری کی بات کو مانتے ہی نہیں اپنی دکان اپنی رائے اپنی بات اپنا گھوڑا آگے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ غلط مزاج ہے صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا اور دوسری بات حضرت امام اعوزاعی علیہ الرحمن نے فرمائی ہے اتباع السنتی صحابہ تابعین تب تابعین تینوں جماعت تینوں گروں کا یہ مزاج تھا کہ وہ سنت رسول کی اتباع کیا کرتے تھے اپنا کوئی بھی عمل سنت کی خلاف کرنے یا ہونے کو وہ گوارہ نہیں کرتے تھے کوشش کرتے تھے کہ ان کا ہر کام مزاج نبوی اور سنت نبوی کے مطابق ہو آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپنے کاموں میں رسم و رواج کو تو ہم جگہ دے دیتے ہیں سنتوں کا خیال نہیں کرتے جبکہ ہمارے بڑوں کا مزاج اتباع السنتی سنتوں پر عمل کرنے کا تھا کہ کوئی بھی کام سنت کے مطابق کیسے ہو اس لئے ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے کہ اپنی تمام زندگی کے امور اور کاموں کو سنت کے مطابق انجام دیں جیسا کہ زمانے نبوت کے قریب تینوں گروہ نے اس کام کو انجام دیا ہے اور وہ اپنے ہر کام میں سنت کو آگے رکھتے تھے تیسری چیز فرمائے امام اوزائی علیہ الرحمن عمارت المسجد تینوں گروہ صحابہ تابعین ان کا ایک مزاج اور عادت یہ تھی کہ یہ مسجدوں کو آباد رکھتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں کہ لوگوں میں سے پچانوے ستانوے فیصد لوگ مسجد میں آتے ہی نہیں تو کہاں سے آباد ہوئی جبکہ صحابہ کے یہاں تابعین کے یہاں تب تابعین کے یہاں مزاج مسجد کو آباد رکھنے کا تھا اس لئے ہمیں اس کہالت کو اور سستی کو دور کر کے صحابہ اور تابعین تب تابعین والے طریق پر عمل کر کے مسجد کو آباد کرنا چاہیے اسی میں اہل ایمان اور مسلمانوں کی فتاہ و نسرت کامیابی چھپی ہوئی ہے چوتھی چیز تلاوت القرآنی قرآن کریم کی تلاوت کا مزاج صحابہ کا بھی تھا تابعین کا بھی تھا تب تابعین بھی اس سے کوئی کمپرومائز کوئی سمجھوتا وہ نہیں کر دیتے اور آج ہم اپنا حال دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر موبائل میں فہش چیزوں میں بے ضرورت لایانی امور اور کاموں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں قرآن سے ہمارا کوئی سرکار اور تعلق نہیں تو آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی قرآن سے تلاوت قرآن کے احتمام سے کتنی شان اور سکون والی تھی وہ کتنی آسانی کے ساتھ خوشی والی زندگی گزار کے گئیں جبکہ اس زمانے میں وسائل اور اسباب اتنی دولت کے امبار نہیں تھے اور آج سکون کی چیزیں اسباب سامان ساری چیزیں دولت کے امبار موجود ہیں پھر بھی ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا تو تلاوت کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں آپ چاہے دو رکو پڑھیں ایک رکو پڑھیں جتنا آپ وقت دے سکتے ہیں اتنا دیں لیکن ڈیلی کا قرآن کریم پڑھنے کا مزاج اور ماحول بنائیں گے اس سے اندر نورانیت محسوس ہوگی زندگی میں راحت آئے گی زندگی میں خوشیاں آئیں گی صحابہ ایسی توڑے اس کی پابند تھے پانچوی چیز المجاہدت فی سبیر اللہ اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہا کرتے تھے اور نہ صرف تیار رہا کرتے تھے حالات اور واقعات بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کر کے دکھلایا ہے جب جب صحابہ تابعین طبی تابعین کو دین کے لیے اللہ کے راستے کے لیے کسی بھی طریقے کی قربانی پیش کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا ان سے اپیل کی گئی ان سے مطالبہ کیا گیا انہوں نے کوئی پسو پیش نہیں کیا کوئی اگر مدر نہیں کیا المجاہدت فی سبیر اللہ اللہ کی دین کے لیے وہ ہر وقت قربانی دینے کے لیے جانی مالی وقت کی جیسے بھی ممکن ہو اور جو بھی ڈیمانڈ اور مطالبہ ہو اس کے لیے وہ تیار رہا کرتے ہیں تو آج اگر ہم بھی ان پانچوں صفات کو اپنی زندگی میں شامل فرمالے تو وہی شان والی زندگی سکون والی زندگی خوشی والی زندگی اللہ ہمیں بھی دے سکتا ہے یہ عظیم و شان باتیں ہیں ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کرنا چاہیے امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ